ہم پیارے مجھے دیکھو کون آگیا ہے واپس آپ کی سکرین کے اوپر اور بہت سی خبریں لے کے آئے ہوں میں سب سے پہلی خبر جو گولڈ میٹرل جیت لیا ہے ارشد ندیم نے اس کے بارے میں بات کریں گی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ارشد ندیم جس نے بھی اولمپک کا ریکارڈ بھی بنایا ہے وہ کبھی بھی ورلڈ ریکارڈ نہیں بنا سکے گا غالباً ایک سو چار میٹر کی تھرو ہے جو کہ ہوئی بھی ہے جیولین کا جو ورلڈ ریکارڈ ہے اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اصل میں اس بارے میں ایک ویسٹن کیا کہ یہ کس نے پھینکی ہوگی اور یہ کیا چکر ہے اور کیا ہم اتنے پیچھے ہوگئے ہیں کہ نوے کے اوپر اب گولڈ میل رہا ہے پچھلی دفعہ جو ٹوکیو میں ہوا تو اس کے بعد تو نوے بھی نہیں تھا میں خواہ میں ایٹی ایٹ پوائنٹ سمتنگ تھا یا ایٹی نائن تھا جس کے اوپر نیریس نے گولڈ جیتا تھا تو میں بلکہ سہمت ہوں اس چیز سے کہ کہ مسٹر ارشد ندیم یہ ورلڈ ریکارڈ کبھی بھی نہیں توڑ سکتے انفیکٹ شاید ہی کوئی آئے میرا خیال میں کوئی بھی کبھی بھی یہ ورلڈ ریکارڈ نہیں توڑ سکے گا اس کے بیچے ایک بہت بڑا ریزن ہے اور ریزن یہ ہے کہ اوئی ہون نامی ایک جرمن نے یہ ریکارڈ بنایا واہ ہے جو کہ اس نے بنایا تھا نائنٹین ایٹی فور کے اندر یہ تھرو ماری تھی ویسٹ جرمنی اس وقت ہوا کرتا تھا ایسٹ ویسٹ جرمنی اور اس وقت ہی نہیں تھی جب انہوں نے یہ تھرو کی تھی جو کہ ایک سو چار اشاریہ آٹھ یعنی کہ ایک سو چار دشملہ آٹھ میٹرز کی یہ تھرو تھی جو کہ گئی تھی اس سے مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ تھرو اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ یہ تھرو جا کے جو سامنے جو کنٹسٹنس دوسرے میرا خان میں ایتلیٹس وغیرہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں وجری لگی تھی تو لوگ جو وہ ڈر گئے کہ ہائی اللہ میں نے تو اپنی موت کو جو وہ طویلے تالیاں بج جاتے بجاتے انہوں نے جو کلمہ پڑھ لیا یا اللہ بس دس اس ایٹ ہل بھی نہیں سکے ہوتا ہے نا صرف بندہ سکتے مچانے جاتے تھے وہ جیولین کو اڑتا وہ آتے دیکھ رہے تھے پوری ایک جو فوٹبال گراؤنڈ کی فیلڈ ہوتی نا اس سے بھی دور بوئی نے پھینکی ہے یہ ایک سو چار والی جو تھرو تھی انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا تھا اور وہ تھرو جا کے بالکل جو وہاں پر بیٹھے لوگ تھے ان کے قدموں میں جو ہے وہ گری ہے پیری پینا وغی یہ سب کچھ ہو رہا تھا ادھر تو وہاں سے جو افیشل سے ان کو تھوڑا سا ڈر لگیا کہہ رہی ہے یہ تو کل کو جو آنے شروع ہو جائیں گے یہ تو کئی آڈینس میں مارنا شروع ہو جائیں گے یہ تو بہت زیادہ خطرناک قسم کی سٹو ہے نیزہ ہے سیدھا جو ہے پیٹ کے آر پار ہو جائے بندہ ادھر جو ہے گھڑائیں ہو جائے تو انہوں نے ورلڈ ریکارڈ تو اس کو رہنی دیا اور ان کو جدا بھی دیا کہ ٹھیک ہے یہ ورلڈ ریکارڈ ہے لیکن اس کے بعد ایسے چ جیولین کا جو نیزہ ہوتا ہے اسی کے اندر چینجز لے آئے اور ایسے چینجز لے آئے کہ وہ اب اتنی دور جائے ہی نہیں سکتا اب بھی ہارڈلی جو ہے وہ نوے کے اوپر جاتا ہے یہ اس کی میکسیم کپیسٹی ہے جو کہ وہ جیولین کے ڈنڈے کے اندر انہوں نے چینجز کر دی ہیں اس وجہ سے نوے بھی مارنا مشکل ہوا جو بھی بچارے نئے ایتھلیٹس آئے میں ہیں تو ہمارے بوئی نے جو نائنٹی تھری مارا ہے دوستو وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرا خ اس کے بعد سے یعنی جو جیولین کی شیپ ہے وہ چینج کی گئی ہے اس کے بعد سے کسی نے بھی ہنڈرڈ نہیں مارا کہیں بی بی مطلب ریکارڈ تو اندر دور کے بعد ہنڈرڈ تک کوئی پہنچا ہی نہیں ہے تو بیسیکلی یہ ریزن ہے جس کی ورہ سے یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ ہے جو شاید اسی طرح رہے میرا خیل میں تو اگر جیولین چینج ہو چکی ہے تو پھر ورلڈ ریکارڈ بھی ری سیٹ ہو جانے چاہیے یہ تو آنے والے سب کے نائنٹی نیٹی فور کے بعد سے ج سافی بری بات ہوگی نا بھائی کسی کو تو آواز اٹھانی پڑی گی تو ہم نے کہا ہمیں اٹھا لیتے ہیں سو یہ ہے ساری کہانی اس کے پیچھے کہ یہ پوٹینچلی ڈینجرس ہے اس لیے انہوں نے جیولین کی شکلی جو ہے وہی بدل دی ہے اور اب نوے مارنا بھی جو ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہو تو کل کو اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ جو ہے نا یہ پہنٹرہ مار کے جو اپنے فرینڈز میں کول بن سکتے ہیں ان کو بتا کے کہ مجھے کچھ نالج کا پتہ ہے خیر د کوئی کابل پریمیر لیگ میں میچ فکسنگ کا الزام ان کے اوپر لگا ہے کرپشن کہہ رہے ہیں تو میچ فکس ہیں کرپشن کہہ رہے ہیں تو بیسکلی میچ فکسنگ ہے جو کہ انہوں نے کی تھی اور ان کو پانچ سال کے لیے بین کر دیا گیا ہے میرا خیر میں کوئی دس سک سال کا بین لگنا چاہیی تھا دوستو یا پھر کم سے کم جو ہے پانچ سال کے ساتھ جیل ہونی چاہیی تھی تاکہ کوئی نہ کوئی مثال قائم ہو جاتی اگوانستان جو ابھی کوئی نینے اس وقت اس کرکٹ کی دن کی اندر ہیں یہ انگسٹر جو ہوں وہ دیکھ رہے تھے انگر بتا چل دے کہ چل دے کہ چل دے چل دو چار پانچ سال زیادہ بین ہی لگ جائیں گے پیسے کمال ہو اتنے جو کہ شاید انٹرنیشل ٹیم میں نہیں جا سکتے تو وہ پھر جا کے پریمیر لیگ اور انسٹر کرنے کے اندر جو ہے وہ تھوڑے بہت پیسے کمال لیں گے وہ کہیں گے کوئی نہیں پانچ ایک سال کیا ہے یار تین سال کا ابھی پتہ نہیں اچھے ریفرنس لڑا کے شاید دو تین سال کے اوپر ل بنگلہ دیش کے اندر میں نے نہیں خیل کہ کوئی میچ فکسنگ کی ہے بھی تک کوئی ہے سچ الیگیشن شاید لگے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو نیچے کومنٹس میں نے بتایا کہ ورنہ پاکستان انڈیا اور اب غوانستان بھی جو ہے ماشاءاللہ نیبرین کنٹریز جتنی بھی ہیں انہوں نے انہی کاموں کے اندر ہی بس لگے رہنے ہیں اور کئی نہ کئی سے ایک نیا چپٹر ہمیشہ ہر دس سال کے بعد آ جاتا ہے انہی تینوں میں سے کہ جناب وہ پھنس گیا تو یہ پھنس گیا خیر ویری انفورشنیٹ بھائی اور میرا خیال میں اس کی اوپر سٹیپ لینا چاہیے اگرانستان کرکٹ بورٹ کو اور ایک مثال بنانی چاہیے اس بندی خیر بندے کا نام تو بتانا ہی بھول گئے جنت بھائی ہیں جنت صاحب جو ہیں وہ انہوں نے دنیا میں جنت کمانے کے لیے وہ جنت فلم بھی تھی نا میرا خیال میں جو میچ فکسنگ کی اوپری تھی وہ عمران حاشمی والی عمران حاشمی کی ساری فلمیں دیکھی ہی بھائی نے کیونکہ ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے دوسرا پاکستانی جو سکارڈ ہے اس کے بارے میں بہت دول لوگ کہہ رہے تھے کہ ایر بنگلہ دیش آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بنگلہ دیش کے در بڑے برے حالات ہوئے ہوئے تھے تو ویسے تو my heart goes out to all the بنگلہ دیشی پیپل جو کہ ہمارے چینل کے باری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا to be very honest کے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے کیونکہ میڈیا کے اندر ہمیشہ کچھ کچھ نیا ہی دکھا رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سنسنی پھلانے کے لیے کر رہے تھے تو میں میڈیا کے پر زیادہ تو بھروسہ کرتا نہیں ہوں بٹاپ لوگ اگر بتا دیں مگلہ دیش سے ہیں یہاں پر آپ کو پلائٹ فارم ہے اس کے پر اپنی وائس ریس کرنا چاہے تو مجھے بتائیں مجھ تک بھی میسیج پہنچتا ہے تو میری پر کوشش ہوگی چلی جائے بٹاپ لوگ اگر تو عوام کے ہاتھ میں پاور آ رہی ہے تو اچھی بات ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل فورسز بھی جو ہیں وہ انوارفڈ ہیں برکل پوسیبل ہے مجھے میں اصل میں ان چیزوں کے پر ایکسپرٹ ہوں نہیں تو میں اس کے پر کچھ کومنٹ کر نہیں سکتا ہوں بٹا خیر حالات اتنے خراب ہوئے تھے کہ لوگ اسی بارے میں قویسٹن کر رہے تھے کبھی بنگلہ دیش کی ٹیم ادھر آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے تو وہ ٹیسٹ سیریز ہماری ہوئی تھی جس کے اپر ہمارے سارے جو ہیں فیصلے لینے کہ اس کو کپتان بنانا ہے کس کو کپتانی سے ہٹانا ہے ٹیم بھی کو اناؤنس ہوگی ہے تو سب لوگ بڑے قویسٹن پوچھ رہے تو میرا خیر میں کسی ایک پلیئر کے تو گھر کو بھی آگ لگا دی گئی تھی ایک تو میرا خیر میں ان کے کوئی امنیش امنی بھی تھے جناب جو ہیں جو ہر پھڑے کر رہے ہوتے تھے امپائروں سے بھی لڑ رہے ہوتے تھے بچوں سے بھی لڑ رہے ہوتے تھے ہر کسی سی فین سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت انگری ینگ مین انگری ینگ بلڈ جو ہے ان کا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا بڑے عرصے سے اور انہوں نے بھی ویسے میرا خیر میں بنگلہ دیش میں بھی یہ ساری ہے اگر ایک لہر آ گئی ہے نا تو سب سے پہلے ان کو اپنے کرکٹرز کو پکڑ لینا چاہیے کہ بیٹا تم تو ادھر آؤ نا تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہوں نا اتنے سالوں سے مطلب حد ہو گئی ہے یار میں مطلب اگر مجھے واقعی کسی کے اوپر تپ چڑھتی نا غوانستان کو دیکھیں کب شروع کیے اور انہوں نے پانچھے سال پہلے شروع کیے کہاں کہاں پہنچے ہیں بنگلہ دیش کو میرا خیر میں کوئی تیس چالی سال ہو چکے ہیں اس وقت کرکٹ کھیلتے ہوئے نائنٹی نائن میں تو کنفرم ہو گئے تھا نا جب پاکستان کو ہرا دیتا انہوں نے ورلڈ کپ کے اندر تو یہ چوبی سال تو یہی ہو گئے اب اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کیا صرف بنگلہ دیش کے اندر ایسی پھرکی وکٹس بنا دیتے ہیں وہاں پہ جو بھی ٹیم آتی ان کو وہ ہرا دیتے ہیں کیونکہ انہوں سے وہ پھر کیریڈی نہیں ہو رہی ہوتی اور پھر اس کے بعد تعلیم جا رہی ہوتا ہے کہ ہم جیت گئے باہر جا کے ہمیشہ سے وہی پرفارمنس ایس دو میں خوش تھا کہ سیکنڈ راؤنڈ میں آگے تھے شرلنکہ کو ہرا کے آئے تھے تو میں تھوڑا سا خوش ہوا تھا کہ چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو ملا لیکن اب اگر یہ سب کچھ لہر چالی رہی ہے تو اس میں سب سے بڑی جو مخام میں لہر آنی چاہیے وہ آنی چاہیے یہ کرکیٹرز کو یار ان کو سیدھا کرلو بس اور کچھ کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو تو خیر کوسچن یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو اس کے اوپر اب خوش خبری یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کے اندر لینڈ کر چکی ہے زبدست پاکستان کے اندر آ کر انہوں نے خوب بھنگڑے ڈالے ہیں پاکستانی بھی بہت ناچے ہیں سب ناچے ہیں ہوتل والے ناچے ہیں منگلہ دیش والے ناچے ہیں انڈیا والے ناچے ہیں سب مل کے جو ناچنا شروع ہو گئے ہیں بہت خوشیاں ہو رہی ہیں شوکر ہے کہ ادھر بھی کوئی کرکٹ ہوگی ہم تو ما شاء اللہ وہ کرکٹ بھی ہمارا ورلڈ کپ بھی تین منٹ بھی ختم ہو گیا تھا کوئی سمجھ نہیں آئی تھی باقی ساری ٹیموں کو دے کے تالیاں بجا رہے تھے نا لائک بچوں کی طرح جو آئینڈ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے کلاس کے جو بھی پرائز ہولڈرز ہوتے ان کے لئے تالیاں بجا رہے تھے اس کے اندر ہم اس کے اوپر بھی تالیاں بجا رہے تھے اور ابھی پورا ورلڈ کپ ہم نے دیکھ لیا اور ان کے لئے تالیاں بجا رہے کہ سمجھ کوئی کچھ نہیں آ رہی اس کے بعد بھی کوئی ڈیٹ دو مہینے ہو گئے ہیں ہمارے پتہ نہیں کینیڈا میں جا رہا ہے تو کوئی یوگانڈا میں جا رہا ہے کوئی فلانی جا کے بجا کے کونسی وہاں پر ہیٹرکیں لے کے خوشیوں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا ہو رہا ہے کہ ہماری فارم واپس آگئی ہماری فارم واپس آگئی یہی شریلنکان وکٹس ہیں جن کے اوپر جو ہمارے پلیئرز کر رہے تھے کہ فارم واپس آگئی ہم نے تین وکٹس لیلی چار وکٹس لے لی یہ وہی شریلنکان کی وکٹس ہیں جن کے اوپر بھی انڈیا کی آپ نے حالت دیکھ لی کہ کتنا وہاں پہ سپین ہو رہا تھا ان سے سپین ریڈ ہی نہیں ہو رہی تھی ان کنڈیشنز کے اندر انڈر دلائیٹ جو ہے وہ کر رہے تھے ان ٹرننگ وکٹس کے اوپر وکٹس لے کے بھنگڈے ڈالے جا رہے تھے کہ بھا بھا میری واپسی ہو چکی ہے اور وہ بھی ریلو کٹے پلیئرز چار لنکس جو پھر انڈین جو ہے وہ ٹاپ کلاس کھولی شرمہ اس لیول کے بیٹرز کو آؤٹ کیے یہ ریلو کٹے پلیئرز کو آؤٹ کر کے ایک لیگ لیول پہ ہمیں منجن بیچا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی بہت زیادہ پرفارمنس ہوگی ہے تو خیر اب یہ بنگلہ دیش والی سیریز آگئی ہے تو کچھ شاید ہمیں بھی کچھ انجوائیمنٹ مل جائے اب انہی سب میچس کے اوپر سب ڈیسائیڈ بھی ہونا ہے کہ کس نے کپتان بننا ہے کس نے نہیں بننا ہوم کنڈیشنز ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم ویسی جو ہے پتہ نہیں منٹلی کے سٹیٹ میں ہے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس سیریز کے اوپر ہم نے سب کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو مجھے تو کچھ اتنی خاص امید نہیں ہے اس کے اوپر ابھی سنسینیں بھی مار رہے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا اور اگر دوبارہ سے واپسی ہو جائے گی سب سپر سٹارز کی تو ہم پھر ناچیں گے کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہے یہ کہ بس منجن بیشتے رہو ہمیں ہم خریدتے رہیں گے تو خیر آپ لوگ اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے نیچے کومنٹس پر ضرور بتائیے گا میں ملوں گا آپ لوگ اسے نیکس اپسوٹ کے اندر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ